دوستو گر آپ بھی سوری کمار یادف کو ایک پہترین کھلاڑی مانتے ہیں ان کے شتک سے خوش ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو تیسرے ٹی ٹوینٹی مینچ میں شتک چڑھتے ہی سوری کمار یادف نے ریکارڈز کی جھڑی لگا دی آخر کار کیا پڑے سے بڑے ریکارڈز کو سوری کمار یادف نے اپنی دمدار بلے بازی کے آگے چھوٹا بنا کے رکھ دیا ہے کیسے انہوں نے اپنی شتکیہ پاری سے ریکارڈ پر ریکارڈ توڑ ڈالے اور کیا اتحاسک پل سوریہ نے اپنے نام کر لیا آپ کو بتائیں گے اور ان کی بیٹنگ کا ویڈیو بھی دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سبھی کو کیا لگتا ہے سوری کمار یادف اور پانڈیا میں بہتر کون ہے نیچے کمنٹ کر کے ہمیں بتانا نہیں بھولیے گا دوستو تیسرے ٹی ٹوینٹی مقابلے میں سوری کمار یادف نے اپنے بلے سے ایسا اتحاس رچا ہے جو آج تک بڑے سے بڑے بھارتی نہیں رچ پائے تیسرے ٹی ٹوینٹی مقابلہ شروع ہی بھارتی بلے بازی سے ہوتا ہے اور پہلے ہی اوبر میں رشان کشن کے وگٹ گرنے کے بعد بھارتی کرگٹیم کی تشا کو دیکھ کر ہر کوئی حیران تھا لیکن راہول ترپاٹھی کی بلے بازی نے ایک بات تو سنشت کر دی تھی کہ آج بھارتی بلے باز راجکوٹ کے اس میدان میں کچھ بڑا ہی کر کے جائیں گے ان کے سولہ گیند میں پہنتیسٹن مانو ایک الگی آگ لگا چکے تھے باقی بھارتی بلے بازوں میں خیر دوستوں ان کا وگٹ گر جاتا ہے شبمن گل میدان پر ڈڈی رہتے ہیں لگ بگ تیس سے پہنتیسٹن بنا لیتے ہیں اور اس بیچ میدان میں اینٹری ہوتی ہے سوری کمار یادف کی اور دوستوں آج اس خلاڑی نے ثابت کر دیا ہے انہیں یوں ہی مسٹر ٹی ٹوینٹی سپیشلیسٹ نہیں کہا جاتا سوری کمار یادف نے دوستوں آج اتنی تابڑ توڑ پلے بازی کری ہے کہ میدان میں ہر ایک گل یا تو باؤنڈری پر تھی یا سیدھا دوسرے سٹینڈ میں دوستوں سوری کمار یادف نے اپنی چوکے اور چکوں کی پاری سے ماتر چوبیس گندوں کے اندر پچاس رن کی ایسی دھاسو پاری کھلی کہ ہر کوئی ان کا دیوانہ ہو گیا آپ کو بتا دے کہ اس پاری میں تین چکے تو تین چوکے موجود تھے لیکن کسے پتا تھا یہ ارد شتک نہیں بلکہ شتک ہے جو کچھ ہی دیر میں پورا ہونے جا رہا ہے اور اس کے بعد تو دوستوں مدوشنگ کا ہس رنگا تھکشانہ سے لے کر رجتہ کو بھی اتنے زیادہ چوکے و چکے جڑے ہر ایک آور میں سوری کمار یادف نے کہ ان کو شتک سے پہنچنے تک کوئی روک ہی نہیں پایا حالانکہ دوستوں اس میٹ شبن گل آؤٹ ہو گئے تھے دوستوں گل چیلیس تو پانڈیا چار رن پر آؤٹ ہوئے لیکن سوری کمار یادف چالیس گیند میں پی چانوے رن لگا چکے تھے اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس سے بھارت کو کیا فائدہ ہوا تھا دوستوں اٹھاروہ آور آیا نہیں تھا اور ہمارا سکور سکور بورڈ پر دوستوں تس ہو چکا تھا اور آگے چل کر دوستوں اپنی سپاری کی پینتالیس بھی گیند پر آخر کار سوری کمار یادف نے اپنا شتک پورا کر اتحاس ہی رچ دیا بھارت کو تو دوستوں کے پار یہ کھلاڑی لے ہی گیا لیکن دوستوں سوریہ نے پڑے پڑے ریکارڈ توڑ ڈالے ہیں دوستوں پچاس گیندوں کے اندر اس کھلاڑی نے نو چھکے لگائے تو وہی پانچ چوکے چڑے اور ایک سو تس رن بنا چکے تھے اکسیر پٹیل نے بھی نو گے دو میں 20 رن بنا دیئے تھے اور ان دونوں کے پل پر آج بھارتی کرکٹیم کا سکور 230 تک جا پہنچا لیکن دوستوں سوری کمار یادف کی انگ کو دیکھنے میں سب سے زیادہ مزایا آیا اور اسی ناباد پاری کے چلتے سوریہ نے بہت بڑے بڑے ریکارڈ توڑ دیئے ہیں کیا کیا ریکارڈ توڑے ہیں سوریہ نے چلیے ایک ایک کر آپ کو بتا ہی دیتے ہیں دوستوں سب سے پہلا ریکارڈ تو یہ ہو چکا ہے کہ کسی بھی بھارتی دوارہ لگائے گئے یہ اب تک کے سب سے تیز ترار پندرہ سورن ہیں جی ہاں سوری کمار یادف ان چونیندہ پانچ بیٹسمن میں سے ایک بن چکے ہیں جس کے ٹی ٹوینٹی میں پندرہ سو سے زیادہ رن ہیں لیکن اب یہ رن سوریہ کے نام سب سے تیز ہو چکے ہیں بھارت میں ایک بھی ایسا بالے باز نہیں جو سوریہ سے آگے ہو اتنا ہی نہیں دوستوں آپ کو بتا دے کہ سوری کمار یادف نے یہ اپنے کریئر کا پانچ بہاں انٹرنیشنل شتک پورا کیا ہے ایسا کرنے والے بھی بھارت کی طرف سے اتنے کم وقت میں دوستوں پہت کم بیٹسمن ہے اور جو سب سے پڑا ریکارڈ سوری کمار یادف نے دوستوں اپنے نام کیا ہے وہ یہ کہ آج تک کسی نے پینتالیس گندوں کے اندر پچھلے چار سالوں کے اندر بھارت کی طرف سے تو شتک لگایا ہی نہیں ٹی ٹوینٹی میں یہ دوستوں اپنے آپ میں کتنا اتحاسک ہے سن کر ہی الگ وائب آ رہی ہیں لیکن دوستوں آپ سبھی سوری کمار یادف کی پیٹی ان کے شتک کو دس میں سے کتنے نمبر دیں گے نیچے کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا اور ابھی سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل کو دھنیواد